فاطمہ جب ملنے آئی تو اللہ کے نبی نے استقبال کیا اور فاطمہ کے کان میں ایک جملہ کہا سنویں کان پکڑا کچھ کہا تو وہ رونے رہے رونہ بند نہیں ہوا حضرت فاطمہ کا اللہ کے نبی کی بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن اللہ کے نبی سرگوشی قصے کر رہے ہیں فاطمہ سے کان پکڑا کچھ کہہ رہے ہیں رونے رہے ہیں بہت رہے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹھی کی فاطمہ بھی جب روتے ہوئے تخلیب دیکھی تو ان کو دوبارہ پکڑا اور کہا کچھ اور کہا جب کچھ اور کہا تو ہسنے لگے مسکرانے لگے تھوڑی دیر کے بعد جب فاطمہ باہر گئی تو حضرت عائشہ نے کہا آئے فاطمہ اتنی جلدی میں نے کسی کو روتے ہوئے اور رونے سے ہستے ہوئے آج تک میں نے کسی کو رہی تھا ایسی کیا خاص بات تھی جو اللہ کے رسول نے تمہارے کان میں کہی پہلے روئی ہو تو بعد میں ہسی تو حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں یہ اللہ کے نبی نے میرے کان میں کہا ہے یہ راز ہے نبی کا جو میں ظاہر نہیں کر سکتی آپ بھی تو پیٹھی تھی اگر ظاہری کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی سب کے سامنے بتا دیتے لیکن آپ نے سب کو نہیں بتایا آپ مجھے بتایا تو میں نبی کے راز کو نبی کے راز کو کیسے ظاہر کر دوں اپنے آپو کے راز کو میں نے ہی بتا سکتی اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے دفنا دیا جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد ہسے فاطمہ پھر گھتے آتی ہے آج اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں ہے حضرت عائشہ آج پھر حضرت فاطمہ کے پاس آتی ہے سنو نو جوانو کیا تھا حضرت عائشہ دے جنت فاطمہ کا ہاتھ پگھلا اور کہتی ہے فاطمہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں اس حق کی جو بیرا تمہارے اوپر ہے اللہ کا باستہ دیتی ہوں مجھے وہ راز بتا دو جو راز اللہ کے نبی نے تمہیں بتایا تھا تمہارے کان میں سرگوڑی کی تھی دیکھو اب تو اللہ کے نبی پھر اس دنیا میں نہیں جائے تم اس راز کو بتا دو کہ کیا راز تھا تمہیں اس حق کا باستہ جو میرا تمہارے اوپر ہے حضرت عائشہ فاطمہ کہتی ہے ہاں آج میں بتاؤں گی اب وہ راز راز نہیں کیونکہ اب نبی اس دنیا میں نہیں رہے جب آپ نہیں رہے تو اب راز بتایا جا سکتا ہے نبی کی زندگی میں میں نے اس راز کی حفاظت کی لیکن آج میں بتاتی ہوں آئے میری امی آئے شاہ جب میں اپنے اپو سے ملنے آئی تو میرے اپو لیٹے ہوئے نے میری پیشانی کو بھوزا دیا میری تکلیف دیکھی میں نے ان کی تکلیف دیکھی میں نے کہا آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو انہوں نے میرے کان میں جو جملہ کہا وہ جملہ یہ تھا فاطمہ ہر سال جبریل مجھے ایک قرآن کا دور کراتے تھے اس مرتبہ مجھے دو قرآن کا دور کر آیا مجھے دو قرآن کا دور کر آیا یہ اس طرح اشارہ کر رہا ہے کہ میری زندگی قریب ختم ہونے والی ہے میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے آئے فاطمہ اب میں زیادہ دن میں ہی رو ہوں گا یہ جب میرے کان میں کہا تو میں رونے لگی اتنا روئی اپنے پاک کے غم میں کہ اللہ کے نبی کو جب میرے غم کی فکر دیکھا کہ میں تو روتی چلی جا رہی ہوں تو آپ نے پھر میرے کان کو پکڑا اور قریب دیا اور مجھ سے کہا کہ فاطمہ تم روتی کیوں تمہیں خوش ہونا چاہیے اس بات سے کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے تمہارے ہی ہو میرے پیچھے پیچھے تمہارا نمبر ہے میرے اہلِ بیعت میں میرے خاندان میں سب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی ملے گا تو تم ملوگی آئے فاطمہ میرے انتقال کے بعد تم میرے پاس سب سے پہلے آؤگی کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ میرے مجھ سے سب سے پہلے تمہاری ملاقات ہو تم مجھ سے سب سے پہلے ملو کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے جب میں نے یہ سنا کہ نبی کے انتقال کے بعد پھر میرا ہی نمبر ہے خاندان میں بیویوں میں سب سے پہلے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے لیکن خاندان میں اہلِ بیٹ میں سب سے پہلے فاطمہ کیا کہا تھا کہ تم سب سے پہلے ملوگی مجھ سے تو جب یہ کہا اللہ کی رسول نے کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملوگی تو مجھے ہسی آگئی میں ہسنے لگی موت کی خبر سن کے کوئی ہستا ہے موت کی خبر سن کے کوئی ہستا ہے نہیں لیکن جب فاطمہ کو یہ پتا چلا کہ میری انتقال کا وقت قریب ہے اببو کے بعد سب سے پہلے میں ہی جاؤں گی تو مسکرانے لگی یہ اس بات کی تلیل ہے کہ مومد موت کو اپنے قریب دیتا ہے تو ایک کے چہرے پر مسکرات آتی ہے خبرات نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تھرڈ کلاس سے فرشت کلاس کی طرف میں جا رہا ہوں تھرڈ کلاس سے فرشت کلاس کی طرف میں جا رہا ہوں جانتا ہے اور فرشت کلاس کی زندگی تھرڈ کلاس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے آپ تو انساری برادری سے بلانگ کرتے ہیں میرا بھی تعلق اسی سے ہے چرکہ تو جانتے ہوں گے آپ چرکہ عورتیں عام طور پر چرکہ چلاتی ہیں سود کھراتی ہیں سود کو کاتی ہیں حضرت امام محمد ابن حنبل سے ایک بوڑی عورت مسئلہ پوچھنے آتی ہے اور سنا امام محمد ابن حنبل سے ایک عورت بوڑی عورت مسئلہ پوچھنے آتی ہے بزرگ عورت بوڑی عورت لڑی ٹیک کر آئی کہ امام صاحب یہ مسئلہ پوچھنا ہے میری ماں بہنیں گوھر کرے اپنے موہ میں لپشٹک لگانے والی ایسا لگتا ہے جیسے اپنے آدمی کا خون چوس کیا رہی ہو اتنی اتنی لپشٹک بھرنے والی ہو سنو سنو گوبر کی طرح لپے اکریم اپنے چہروں پر ملنے والی یہ جتنی تمہیں دکھائی دیتی ہے نا یہ بیوٹی پارٹ ان کا کمال ہے بیوٹی پارلر والوں کا اورجنلٹی نہیں ہے اللہ کرے یہ شادیوں میں جائیں اور بارش ہو جائے اور بھیگیں اور بارش میں ان کے تھوٹھلے دھولیں کبھی کبھی تو بچے اپنی اممہ کو نہیں پہچانتا ہے ایسے نکلتی ہیں آلی گھنی 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 بچے بھی دیکھ کر یہ میری اممہ نہیں ہو سکتی ہے دھوکہ مت کھاؤ یہ جتنا میک اپ جو میک اپ شہروں کے لئے کرنا چاہیے وہ شادیوں میں کر رہے ہیں دوسروں کو لکھانے کے لئے اس لئے میں نے بمبئی کے ایک جلسے میں کہا تھا اور اس پر کیس ہوا تھا میرے اوپر لیکن کیس زیادہ دن تک چلتا نہیں ہے میں نے کہا تھا شادیوں میں تو جاتی ہیں شہروں کے سامنے رہتی ہیں بھنگن بن کر اور شادیوں میں جاتی ہیں ہیمہ مالنی کی اممہ بن کر حقیقت میں یہی ہو رہا ہے شوہر گھر میں آ رہا ہے پتا چلا کچھن میں گھوزی ہوئی ہے اور تمہیں معلوم ہے پانچ بجے میرا شوہر آفس سے واپس آئے گا تو تم نے برتن برتن پہلے کیوں نہیں دھل لیے نہاں دھو کر تیار کیوں نہیں ہو گئی خوشبوشبو گھر میں کیوں نہیں لگا لی اب بھر میں آیا تو پتا چلا کہ وہ کچھن میں برتن دھو رہی ہے اور پسینے کی بدبو آ رہی ہے اب وہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا نہاں دھویاں نکل گیا گھر سے اب رات کے بارہ بجے آ رہا تمہیں شکایت کرنے کا کیا حق ہے کہ میرا پتی رات کے بارہ بجے گھر آتا ہے کس مو سے شکایت کر رہی ہو تم تم نے ایسا موقعی کیوں دیا اپنے شہر کو دیو تمہیں چھوڑ کر آفس سے تھکا مانا گھر پہ آیا بزنس کر کے کاروبار کر کے مزدوری کر کے وہ گھر پہ آیا اور پھر نہاں دھویاں باہر نکل گیا تم نے ایسا موقع کیوں دیا اس کو گھر سے نکلنے کا تم نے پیارو محبت کا جادو اس کی اوپر کیوں نہیں چلایا تمہارے پاس تو لائسنس تھا تمہارے پاس تو پاور تھا یہ شریعت تمہیں ادھکار دیتی ہے پاور دیتی ہے تم نے اس پاور کا استعمال نہیں کیا گھر میں تو بن کر رہی ہو بھنگن بن کر شادیوں میں جا رہی ہے تو ہیما مالی کی اممہ بن کر اب بارش ہو گئی دھول گیا چہرہ ہے اڑی بیڑی نکل نہیں ہے کانیوں اور پڑوس نے نہیں تجان پا دی یہ میرے پڑوس کی رہنے والی ہے اتنا بھینکر میک اپ اب تو میک اپ بھی بیوٹی پارلر آنے لگا وہ کیا بولتے ہیں وارٹر پروف آنے لگا یہ بڑی چالاک ہے یہ عورت ذات بڑی چالاک اب ان نے دیکھا کہ پسینے سے دھول جاتا ہے تو فائدہ کیا ہے تب وارٹر پروف میک اپ بنایا گیا ہے چاہے کتنی بارش آئے آندھی آئے توفان آئے اب وہ مڑتا ہی نہیں ہے وہ مڑتا ہی نہیں ہے اب جب وہ مڑتا نہیں ہے تو آدمی بھی کبھی کبھی کھا جاتا ہے اسی سے اس کا پتی اس کا شہر اب وہ مڑی نہیں رہا دھولی تو دھولی نہیں رہا تو اب کیا کرو گے رات میں جب اس کے پاس ہو تو تمہیں کو کھانا پڑے گا تو یہ بھی ہو رہا ہے جبکہ وہ سب سے زیادہ زہریلے کیمیکل سے بنتا ہے وارٹر پروف جو میک اپ ہے اس کے اندر بڑے زہریلے انصر ڈالے جا رہے ہیں بڑے زہریلے چیزیں اس میں ڈالی جا رہی ہیں لیکن عورتوں کو سب برداشت ہے سب برداشت ہے مرو جا کے ہمیں کیا مرے گا تو سرئیے میرے بھائیوں حضرت فاطمہ کے چہرے کی مسکرات بتا رہی ہے کہ یہ خوش ہیں کیونکہ مومن موت کو قریب دیکھتا ہے ایک بات اور بتاؤں گا بہت زبردست حضرت خنسہ کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت زبردست صحابیہ گزری ہیں ان کی اوپر دو دور گزرے ہیں سن آٹھ ہجری میں یہ اسلام لائیں آٹھ ہجری سے پہلے کا دور اور آٹھ ہجری کے بعد کا دور یہ عرب کی مشہور مرسیہ گو تھی جب مکہ میں بازار لگتا تھا سو کے اکاس اکاس کا میلہ تو اس میں ان کا بھی ایک خیمہ لگتا تھا یہ بھی بزنس کرتی تھی اور عرب کی سب سے بڑی شائعہ تھی حضرت خنسہ ان کے خیمے کے باہر ایک بورڈ لگتا تھا عرسل عرب عرب کی سب سے بڑی مرسیہ مرسیہ گوہرت کسی کے انتقال کے بعد اس کے غم میں جو پڑھا جاتا ہے اس کے پڑھنے میں بڑی ماہر تھی حضرت خنسہ بڑی اچھا شعار بناتی تھی اس کی یادگار میں حضرت خنسہ کے دو دور گزرے ہیں ایک آٹھ ہجری سے پہلے جب وہ کافر تھی ان کا ایک بھائیتہ ماں بیا قبائلی جنگوں میں لگائی ہوئی اور ماں بیا قتل کر دیا گیا ماں بیا کا غم خنسہ کو بے چھین کر گیا خنسہ کے دوسرے بھائی نے سخر نے پدلا لینے کا اپنے بھائی کا انتقام لینے کی قسم کھائی دشمن ہوشیار تھے انہوں نے سوچا کہ خنسہ کا دوسرا بھائی سخر ہمیں مارے اس سے پہلے ان سخر کو قتل کر دیں وہ گھات لگا گر بیٹھے تھے اور دو تین سال کے بعد اس سخر بھی مارا جاتا ہے سخر کے مارے جانے کے بعد خنسہ باگل ہو گئی مجنو ہو گئی دیوانی ہو گئی خنسہ نے اپنی زندگی کا آخری شیر پڑھا اور کہنے لگی کہ لوگو اب میں آج کے بعد کوئی شیر نہیں پڑھوں گی لیکن وہ ایک شیر پوری زندگی پڑھتی رہی خنسہ کے خنسہ اپنے بھائی سخر کے قتل ہو جانے کے بعد اتنی پاگل ہو گئی کہ وہ جب بھی بستر پہ سوٹی اور صبح اڑتی وہ ایک ہی شیر پڑھتی تھی یوں سکیرونی پلو شمسی سخرہ وَعَذْ قُرْهُ لِكُلْ 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 لِكُل جب بھی میں بستر پر سونے جاتی ہوں تو مجھے سخر کی یاد آتی ہے وہ کہنا یہ چاہتی ہے دن ہو یا رات سخر کی یاد میرے دماغ سے نہیں جاتی میرے دل سے نہیں جاتی سورج نکلتا ہے تو سخر کی یاد بلاتا ہے ناکت آتی ہے تو سخر کی یاد بلاتی ہے کافر تھی تو یہ حال تھا اپنے بھائیوں کے انتقال کے بعد آٹھ ہجری میں اسلام لائی خنسہ کے شوہر انتقال کر گئے خنسہ نے اپنے چار بچوں کو پالا پوسہ بڑا کیا سب سولہ ہجری میں ایک جنگ ہوئی اس جنگ کا نام تھا جنگ قادسیہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی بڑی مار گتلالہ جنگ تھی اس جنگ کے اندر خنسہ اپنے چاروں بیٹوں کو بھیجتی ہے ان کو نصیحت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آئے میرے بیٹوں جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے اللہ کی قسم تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی آمانت میں خیانت نہیں کی ہے میں نے تمہارے باپ کے علاوہ کسی کا مو نہیں دیکھا ہے یعنی تم سب جس طرح ایک ماں کے بیٹے ہو اسی طرح تم سب کا باپ بھی ایک ہی ہے اپنی ماں پر کبھی شک مت کرنا آئے میرے بیٹوں یہ جب ہو رہی ہے محمد رسول اللہ کا پرچم گرنے نہ پائے ایک ایک کر کے سب شہید ہو یا نہ اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں جنت کے دروازے پر میری تم سے ملاقات ہوگی آئے میرے بیٹوں میری بات کو یاد رکھنا قتل ہو جانا گوارہ کر لینا لیکن پھینٹ بھت دکھانا اپنے بیٹوں کو نصیت کی اور جنگ کے اندر بھیج دیا پہلا بیٹا میدان جنگ میں شہید دوسرے نے تلوار سوال لی دوسرا بیٹا میدان جنگ میں شہید تیسرے نے مارکہ سوال لیا تیسرا بیٹا میدان جنگ میں شہید چوتھے نے میدان سوال لیا چوتھا بیٹا بھی میدان جنگ میں شہید خبر آتی ہے خنسہ کے پاس آئے خنسہ تیرے چاروں بیٹے قتل کر دیئے گئے چاروں بیٹے شہید ہو گئے مومن بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں جب ایمان نہیں تھا تو کہتی تھی آئے سورج تو کیوں نکلتا ہے مجھے سخر کی عاد آ جاتی ہے آئے سورج تو کیوں چھپ جاتا ہے مجھے میرے بھائی کی سخر کی عاد دلاتا ہے جب کافر تھی تو یہ کہتی تھی جب ایمان لے آئی اور آج چاروں بیٹے قتل ہو گئے شہید ہو گئے تو اس کے موں سے کیا نکلا میرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے میدان جنگ میں قتل کر دیئے گئے ہاں مسکر آتی ہے اور آسمان پر نظریں ڈال کر کہتی ہے الحمدللہ اللہ نزیشت رفانی کے مطلب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مشرف کیا ہے ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے نمازا ہے آئے اللہ کل قیامت کی دن جب میرے بیٹے جنت میں جائیں تو اس کے ساتھ ان کی ماں کو بھی بھیجنا اس لیے کہ میں نے بہت سچ ہویا ہے مجھے امید ہے کہ قیامت کی دن میرے بیٹے میرے ساتھ جمع ہوں گے یہ ایمان کا تقاضی تھا کل سکر اپنے بھائی کی یاد میں پاگل تھی لیکن آج اپنے بیٹوں کی قدل کی خوشخبری سنتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے مومن وہ ہوتا ہے جو موت کو قریب دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری ملاقات رب سے ہو رہی ہے